بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ڈیوی میں خوش آمتیز آج پندرہ نومبر دوہزار بیس بروز اتوار انتیس ربیل اول بمتابق چونتہ سو پیالی سوچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور روز مرہ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ڈیوی چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل ایکن پسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک بروقت نوٹفکیشنز پہنچ سکیں آج کا نیوز بلٹن بہت اہم ہوگا اس میں شامل ہوں گی عمرہ سے مطلق انٹرنیشنل فائٹس پیشل فلائٹس اور بہت سی اہم خبریں آپ کے سوالات جوابات تو ویڈیو کے ساتھ بنی رہے گا ہم شروع کریں گے آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ سعودی نوجوانوں کے لئے کاروبار کے آغاز پر محلوبات ایم آئی ٹی انٹرپرائز فورم کے تحت سعودی نوجوانوں میں کاروبار کے آغاز پر معلومات اور باتچیت کے پانچویں ایڈیشن کی ریجسٹریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے عرب نیوز کے مطابق پانچویں ایڈیشن کے سلوگن میں اجادات، خوصلہ فضائی، رابطے قائم کرنا شامل ہے ریجسٹریشن کے لئے رندراج کا آغاز جو میں سے ہوگا جو دس دسمبر تک جاری رہے گا کرونا وائرس کے پھیلاوک روکنے کے لئے روانسال ان مقابلوں کا انعقاد آن لائن کیا جا رہا ہے کرونا ایسو پیز کی خلاف برزی پر بلدیا کی کاروائیاں مشہر کی ریجن میں بلدیا کی جانب سے کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لئے تفتیشی کاروائیاں کی گئیں سعودی کبیٹسان ادارے ایس پی کے مطابق مشہر کی ریجن میں بلدیا کی جانب سے بڑے پیمانے پر تفتیشی کاروائیاں کی گئیں جس کے دران کرونا ایسو پیز کے حوالے سے کئی خلاف برزیاں ریکارڈ کی گئیں دکانداروں اور مارکیٹس انتظامیاں کے چالان بھی کیے گئے ریجنل بلدیا کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کرونا وائرس سے بچاؤں کے لئے وزارت سہت کے مقرر کردہ ضوابط پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لئے مارکیٹس انتظامیاں اور دکانداروں کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہدایات دی جا چکی ہیں ہدایات پر عمل نہ کرنے پر بلدیا اور دیگر اداروں کی جانب سے تعدیبی کاروائی کی جاتی ہے بلدیا کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف سپر مارکیٹس میں سماجی فاصلوں کے اصول پر عمل نہ کرنے والی تین مارکیٹوں کے خلاف چلان کیا مذکورہ مارکیٹوں میں آنے والے کسٹمر کے درمیان سماجی فاصلے کو برقرار نہیں رکھا جا رہا تھا جس سے یہ خطرہ تھا کہ کرونا وائرس کے کیسز بڑھ سکتے ہیں بلدیا کے دیگر ٹیموں نے 757 مقامات کو سینٹائز کیا جس کے لئے 457 اہلکاروں نے حصہ لیا جنہوں نے 1,46,226 لٹر چرسیم کش محلول استعمال کیا عمرہ ظاہرین میں تنقل اپلیکیشن کی مقبول کر ادارہ امور حرمین کے جانب سے حرم مکی میں آنے والے عمرہ ظاہرین کی سہولت کے لئے لانچ کی جانے والی تنقل اپلیکیشن سے اب تک 2000 سے 2000 افراد مستفید ہو چکے ہیں سعودی کپٹسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق ادارہ امور حرمین نے گزشتہ ہفتے بیمار مؤمر اور مازور عمرہ ظاہرین کی سہولت کے لئے ایڈوانس ویلچئر بک کرنے کی سہولت فراہم کی تھی ویلچئر کی بکنگ کے لئے مقصود اپلیکیشن تنقل کے ذریعے مکہ آنے والوں کو کافی سہولت ہوتی ہے اپلیکیشن کے ذریعے پہلے ہی ویلچئر کی بکنگ ممکن ہو جاتی ہے جس سے عمرہ ظاہرین کو کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ویلچئر کے حصول کی لانچ کی گئی تنقل اپلیکیشن کا مقصد کرونا ویرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا اور اس محلق مرد سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے عمرہ ظاہر کا پرس کرنے والے اہلکار کو نوازہ کیا جدہ کے کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر عمرہ ظاہرین کا پرس واپس کرنے والے اہلکار کو بہتر کارکردگی سے نوازہ کیا حاجر ویب سائٹ کے مطابق ائرپورٹ پر گراؤنڈ سرویس پرہم کرنے والے اہلکار محمد الحاظمی نے کہا کہ چند دن پہلے ایک عرب عمرہ ظاہری کا جہاز میں پرس ملا تھا جس میں رقم کے علاوہ سرکاری سختاویزات تھے انہوں نے کہا واقع کی اطلاح شفٹ ان چارج کو دی گی جبکہ پرس میں موجود ویسٹنگ کارڈ سے ظاہر کا نمبر حاصل کیا گیا رابطہ کرنے پر پتہ چلا کہ ظاہر مکہ پہنچ چکا ہے جبکہ اس کی ائرپورٹ واپس ہی ممکن نہیں انہوں نے کہا انسانی بنیادوں پر شفٹ ان چارج کی اجازت سے میں نے پرس ظاہر تک مکم کرما پہنچا دیا میری امانت داری پر ظاہر نے مجھے ارامعی رقم دینی چاہی جسے میں نے قبول کرنے سے معذرت کر لی اس کے علاوہ سعودی ائرلائن اور ائرپورٹ املے کو واقع کی اطلاح ملی جنہوں نے خدمت کے اعتراف میں مجھے اعزاد سے نوازہ ہے عمرہ کی گھر سے سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کے لیے ایک اہم اعلان جدہ اور مدینہ جانے والے ظاہرین 36 کلو سے زیادہ سامان نہیں لے جا سکتے زیادہ سامان پر پانچ ڈالر فی کلو گرام ادا کرنا ہو کے سعودی حکومت کی جانب سے یکم نومبر سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عمرہ کے لیے سعودی آنے کی اجازت دے دی ہے جس پر کئی ماں سے عمرہ سے محروم پاکستانیوں کے دل بھی خوشی سے کھل اٹھے تھے پاکستان انٹرنیشنل ایر نائن کی پروازے اس وقت سعودی عرب کے چار شہروں جدہ مدینہ منورہ ریاض اور دمام کے لیے جاری ہیں اس کے علاوہ القسیم کے لیے بھی عمرہ پروازے شروع کرنے کی اسی ماں سے اجازت مل چکی ہے پی آئی اے کے ترجمان نے بتایا کہ پی آئی اے کی جانب سے اقامہ ہولڈرز اور عمرہ زائلین کے لیے الگ الگ قرائم متعارف کروائے گئے ہیں جبکہ سامان سے متعلق بھی نئے ذابطیں مقرر کر دیا گئے ہیں جدہ اور مدینہ جانے والے عمرہ زائلین اپنے ساتھ صرف 36 کلو گرام سامان لے کے جا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ سامان لے کے جانا ہو تو فی کلو گرام پانچ ڈالر اضا کرنے ہوں گے ایگزیکٹیو ایکانومی کلاس کے مسافروں کے لیے بیگج الاؤنس دو بیگ چالیس کلو گرام مقرر کیا گیا ہے جبکہ بچے کی صورت میں دس کلو گرام بیگج الاؤنس کی اجازت ہوگی مسافروں کو واپسی پر سامان کے ساتھ پانچ لیٹر زمزم لے جانے کی اجازت ہوگی یعنی وہ مجموعی طور پر چالیس کلو گرام سامان لاسکیں گے اگر کوئی عمرہ زائل سعودی عرب میں وفات پا جاتا ہے تو پی آئی اے اس کے لوحکین کو ساٹھ فیصد کرایا واپس کر دے گی اب خبر شامل ہوگی سعودی عرب سے واپسی کے لیے معاہدہ مکمل کرنا ضروری ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نافذ لاکڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے انٹرنیشنل فرائٹس پارشلی طور پر بحال ہو چکی ہیں موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سامین نے اپنے سوالات درسال کیے تھے جن کو متعلقہ محکموں سے اور کرونے ماہرین سے آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے رومی شاہ نے پوچھا تھا کہ دو ماہ کی چھٹی پر آیا تھا مگر کرونا کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا میرا اقامہ ابھی تین مہینے کا باقی ہے کیا اب جا سکتا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب ہی نہیں دنیا بھر میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سفر پر پابندی آئیت کی گئی تھی تاہم اب یہ پابندیاں مرحلہ وار ختم ہو رہی ہیں بیلالکوامی سفر بھی احتیاطی تدابیر کے تحت جاری ہے آپ کا کہنا ہے کہ اقامہ کے مدد میں تین مہینے باقی ہیں تاہم آپ نے یہ نہیں بتایا کہ خروجودہ کی مدد باقی ہے یا وہ ایکسپائر ہوگی اگر خروجودہ یعنی ایکزیفٹنٹی آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے تو کفیل سے کہہ کر سب سے پہلے اس کی مدد میں توسیح کریں جب خروجودہ کی مدد میں توسیح ہو جائے تو واپسی کی فلائٹ بک کریں اور سعودی ربانے سے زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے پہلے کرونا کا ٹیسٹ کریں سعودی ربانے کے لئے کارامد اقامہ ویلڈ اقامہ یعنی اور احتیاطی تدابیر اور کرونا ٹیسٹ پیس ٹی آر ریپورٹ کا ہونا لازمی ہے محمد آپ نے پوچھا ہے مجھے سعودی ربائے ہوئے آٹھ مہینے ہو چکے ہیں مگر میں واپس جانا چاہتا ہوں پہلا اقامہ پندرہ ماہ کا بنا کیا معاہدہ مکمل کرنا ضروری ہے کفیل کہتا ہے اگریمنٹ دو سال کا ہے اس کے بعد ہی چاہ سکتے ہو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی سویزے پر سعودی رب میں مقیم ہے جیسا کہ آپ نے کہا پہلا اقامہ پندرہ ماہ کا بنا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ کی تجرباتی مدت کے تین ماہ بھی شامل ہیں عام طور پر جو پرفیشنل ورکرز ہوتے ہیں ان کی کاموں کی جو مدت ہوتی ہے وہ ایک سال ہوتی ہے جبکہ انفرادی کارکنوں کے اقامے ایک سے زیادہ سال کے لیے بھی بنایا جا سکتے ہیں یعنی ہاؤس ڈریورز وغیرہ کے اقامے جو ہوتے ہیں وہ ایک سال سے زیادہ کے بھی بنتے ہیں سعودی رب میں ورک ویزے پرانو والوں کے لیے تجرباتی مدت تین ماہ جو پہلے ہوتے ہیں نوے دن کی ہوتی ہے اگر اضطران کفیل اور امپلائی کے درمیان مطمئن نہیں ہوتے تو وہ معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں پیشہ ورانہ شعبوں میں کارکنوں کے لیے تجرباتی مدت چھ ماہ یعنی ایک سو سی دن تک مقرر کی جا سکتی ہے تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ آجر اور آجیر باہمی رضا مندی سے تجرباتی مدت میں اضافہ کریں اس حوالے سے ابتدائی تین ماہ کے بعد تجرباتی مدت پر متفق ہونے کے نکات کو بقاعدہ طور پر تحریر کیا جاتا ہے اور ان کا آپس میں اتفاق کا ایک نسخہ ہونا لازمی ہے تجرباتی مدت ختم ہونے کے بعد ورک ایگریمنٹ کے تحت کارکن کو چاہیے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے تاہم اگر بہت ہی مجبوری ہو تو وہ بعض حقوق سے دستوردار ہو کر فائنل ایکزٹ حاصل کر سکتا ہے اگر آپ اپنے معاہدے سے پہلے ہی فائنل ایکزٹ پر جانے کے خواہش مند ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ باہمی اتفاق کے دوران اگر کوئی ایسی شک تحریر نہ کریں جو بعد میں مشکل کے لیے باعث بن جائے آپ سفارت خانے یہ کانسلیٹ کے شعبہ ویلفیر کی مدد سے کفیل کے ساتھ معاملہ کریں تاکہ باہمی اتفاق کے معاہدے میں کوئی ایسی شک تحریر نہ کی جائے جو مستقبل میں آپ کے لیے مشکل کا باعث ہو یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے معاہدے کی مدد کتنی ہیں کیونکہ عام طور پر ایگریمنٹ ایک سال کا ہوتا ہے اور ہر سال تجدید کرانا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم خبر شامل کرتے ہیں سپیشل فلائٹس اور انٹرنیشنل فلائٹس سے متعلق انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تازہ ترین لیٹس اپ ڈیٹ کے انطابق ائر انڈیا سے جب ٹویٹر پر ہاتھ ہم نے پوچھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی سعودی عرب کی طرف سے فلائٹس الاؤ نہیں کی جا رہی اور جیسی ہی الاؤ ہوں گی تو انڈیا سے سعودی عرب کے لیٹریکٹس فلائٹس کا سلسلہ شروع ہوگا ابھی جو ہے اللہ صاحب کو ایمبیسیڈر کی بھی بتایا تھا اور حرزیب سنگھ نے جو بولا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا تھا اس کے بعد ابھی کوئی اور لیٹس اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے تو آج آپ کو بتاتے ہیں وندہ بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹس جائیں گی اور پاکستان سے کون کون سی فلائٹس سعودی عرب کے لیے آئیں گی اگر بات کریں وندہ بھارت مشن کے تحت جو آج فلائٹس جائیں گی سعودی عرب سے پہلی فلائٹس جائیں گی کوچن کے لیے دمام سے آئی ایکس وان فور ایٹ سکس ایر انڈیا ایکسپریس اور اس کے بعد دلی کے لیے ٹوٹل چار فلائٹس جائیں گی جس میں سے دو جدہ سے دو ریاض سے اے آئی ون نائن نائن ٹو جدہ تو دلی ایر انڈیا SG66 جدہ تو دلی سپائس جیڈ SV760 ریاض تو دلو سنجیبران ایر لائن 6E9206 ریاض سے دلی کے لیے انڈیگو ایر لائن کوچی کوٹ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی جو کہ جدہ سے SG365 جیڈ کی ریاض سے ایک فلائٹ جائے گی لکنو کے لیے G86619 اور دمام سے لکنو کے لیے ایک فلائٹ جائے گی G86694 دمام سے لکنو انڈیگو کی ایک فلائٹ بھی جائے گی 6E9441 ممبئی کے لئے دو فلائٹس ہیں جو کہ ایک جدہ اور ایک ریاض سے SG69 جدہ سے ممبئی جائے گی سپائس جیڈ SG20 جائے گی ریاض سے ممبئی سپائس جیڈ کی فلائٹ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کے مطلق پاکستان کے آج اسلام آباد سے چار فلائٹس آئیں گی سعودی عرب کے لئے جس میں سے دو جدہ دو ریاض آئیں گی پہلی فلائٹ PA2722 Air Blue دوسری PA272 اسلام آباد جدہ Air Blue PA274 اسلام آباد سے ریاض Air Blue اور اسلام آباد سے ریاض Air Blue کی PA2744 کراچی کے لئے دو فلائٹس کراچی سے آئیں گی کراچی سے جدہ XY638 فلائناس اور SV701 سعودی ریبن ائر لائن لاہور سے دو فلائٹ آئیں گی ایک جدہ کے لئے ایک ریاض کے لئے SV735 لاہور تو جدہ اور XY318 لاہور تو ریاض فلائناس ملتان سے دو فلائٹس آئیں گی جدہ کے لئے ایک Air Blue ایک PAE کی PA870 ملتان ٹو جدہ اور PK9739 PAE کی پشاور سے بھی دو فلائٹس سکیجول ہیں جس میں PA670 اور آئی کی Air Blue کی اور PA6700 Air Blue کی فلائٹ ہوگی یہ تو کچھ بات کی ہم نے جو ہیں فلائٹس کی اس سے بات بڑھتے ہیں کچھ کرونا کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کرونا سے سولہ امواد اور تین سو انچاس نئے قیسز سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید تین سو انچاس قیسز کی تصدیق ہونے کے بعد کوویڈ نائنٹین کے مصدقہ قیسز کی تعداد تین لاہور باون ہزار نو سو پچاس ہو چکی ہے وزارتی صحت کی جانب تجاری بیان کے مطابق ایک ہی دن میں کرونا سے مزید سولہ افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد اب تک مجموع تعداد پانچ ہزار چھ سو اکتالیس ہو گئی ہے ایک ہی دن میں کرونا کے تین سو انچاسی افراد سے حتیاب ہونے کے بعد اب تک اس مرد سے تین لاہور باون تالیس سزار نو سو سنتالیس افراد شبایاب ہو چکے ہیں مقصود یونٹ کو احکامہ سادر کیے گئے تھے اپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیوروں کو لوٹنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار سعودی اپلیکی حدال حکومت ریاض میں پولیس نے اپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیوروں کو لوٹنے والے غیر ملکی گروہ گرفتار کیا ہے لوٹا جا رہا تھا ریاض پولیس کے معامل ترجمان نے بتایا گروہ چھے افراد پر مشتمل ہیں ان میں پانچ کا تعلق اور ایک بار کی نافع سو سو سے ہے یہ تو ہمارا آج کا نیوز بریٹر مزید خبروں کے لیے آپ شام چھے بجے کا نیوز بریٹر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم